دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہندوستان اس بار نیا ویشو ویجیتہ بنے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو افغانستان کے خلاب جنگ میں اترنے کے لیے کپتان روحیت شرما نے اب بھارت کی پلینگ 11 میں ایک نہیں دو نہیں بلکی تین بڑے بدلاؤ کر کے سبھی کو چوکا دیا تو آخر کب اور کہاں کھلا جانے والا ہے انڈیو اور افغانستان کے بیچ سب سے رومان چکمیچ کہاں کنگ کولی لکھنے والے ہیں بدلے کی کہانی گسے سے لال پیلے نظر آ رہے کپتان روحیت نے آخر کب کون سے سپرسٹار کھلیو کو پلینگ ریون میں شامل کیا ہے جن کا نام سن کر یہ افغانستان کے ہاتھ پاو پھولنے لگیں گے سب کچھ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت کولی اور راہل میں کون اس ٹونیمنٹ میں سب سے دکرن بنائے گا ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو ویشو کپ کے اپنے پہلے ہی مقابلے میں کولی اور راہل کے ساتھ ساتھ ہمارے گینباجوں کے چمتکار کی بدولت ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کو ہرانے میں کامیابی تو ضرور حاصل کر لی لیکن ویشو کپ کی یہ چنوٹی بلکل بھی آسان نہیں ہے جہاں اب یہ کاروہ بڑھ چلا ہے دوسرے میچ کی طرف جہاں ہمارے سامنے کھڑی ہے افغانستان کی ٹیم جو ایسے بڑے بڑے منچ پر بھی خطرناک ہو جاتی ہے وہ بڑے بڑے اپسٹ کرنے میں ماہر ہے اس کارڈ انہیں کم نہیں آکا جا سکتا دم کم تو ان کے خیمے میں ہی ہے اس کارڈ ان کو رومانچک مقابلے کے لیے پوری دنیا بے قرار ہے ویرار کولی کا گر دلی کا ارنجیٹلی سٹیڈیم سجائے جا چکا ہے جس میں دو نوٹی میں گیار اکٹوبر کو دو پر دو بجے سے ایک دوسرے سے دو دو ہاتھ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی کڑی پرکشہ لینے والی ہیں حالانکہ ٹیم انڈیا کا پلڑا تو پوری طریقے سے بھاری ہے یہ تو کوئی بچہ بھی بتا سکتا ہے حالی میں ہم نے ایشیا کب جیتنے کے ساتھ ساتھ اور اسٹریلیو کو رایا ہے اس کارڈ ہی ہمارا کانفیڈنس ساتھوے آسمان پر تھا لیکن پچھلے میچ میں جس طریقے سے ہمارا بلے باجی کرم بکھر گیا ہمیں ایک طریقے سے ہار کے مقام پر پہنچ چکے تھے وہ تو سلام ہے کوہلی اور راہل کو جنہوں نے بھارت کو پوری دنیا کے سامنے شرمسار ہونے سے بچا لیا لیکن اب اتنے بڑے منج پر ٹیم انڈیا کوئی بھی گلتی برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ ایک ہار ہمارے وشو کپ کی امیدوں کو توڑ سکتی ہے اس لئے ہمارا ہر ایک مقابلہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے وہیں دلی کی پچھ پر پچھلی بار کیا ہوا تھا یا کوئی بھولا نہیں اپریقہ کی ٹیم نے تانڈو مچاتے ہوئے یہاں چار سو اٹھائیس انڈ بنائے تھے یعنی کہ یہ پیش تو بلے باجی کے مفرید ہے اسکارن اب اس کا بہت خوبی فائدہ اٹھانے کے لئے کپتان رویت نے اپنے دماغ کی گوڑے دوڑائے اور پلائنگ 11 میں ایک دو نہیں بلکی ایک ساتھ کئی بڑے بدلاؤ کرتے ہوئے انہوں نے ٹیم کی صورت اور سیرت ہی بدل دی ہے جیہاں دوستو سب سے بری خبر تو یہ ہے کہ شومنگل کی حالت ناجک ہو چکے ہیں اسکارن ابھی بھی ٹیم انڈیا کا حصہ نہیں بن پائے ہیں جس کے چلتے اب ایک بار پھر سے روح شرما کا ساتھ نبھانے کی ذمہ داری پاکٹ ڈائنمو اشان کشن کے کندے پر سوپی گئی یعنی کہ ہمیں ایک بار پھر سے بدونسک روحیت اور پیشن کی جوڑی پچھلے میچ کی کڑوی آدھوں کو بھولاتے ہوئے اب گانی گنباجوں کے پر کھچے اڑاتے ہوئے نظر آنے والی ہے وہیں ایک بار پھر سے ٹیم انڈیا کی بیکبون کینگ کولی بننے والے ہیں نمبر تین کے پائدان پر ویرات نکیول نوین الحق سے پرانے خساب کتاب چکتا کریں گے بلکہ بھارت کو جیت کی دہلیس کے پار لے جانے کی ذمہ داری بھی ویرات کے کندوں پر رہے گی جن کا بکھو بھی ساتھ نبھانے کے لئے موجود ہے کمال لاجوا براہل پچھلے میچ میں ہی ان کا کمال پوری دنیا نے دیکھا ایسے میں ان کی تگڑی فارم ٹیم انڈیا کے بہت کام آنے والی ہے لیکن نمبر پانچ کے پائدان پر شریع سیر کو اپنی جگہ گوانی پڑے اور شنیرن بنانا انہیں بہت بھاری پڑا ان کے اسطان پر اب روہت نے اپنے سب سے بھروسے من کھلاری سوری کمال یادو پر بھروسہ جاتایا ہے اور دلی کے چھوٹے میدان پر افغانی پھرکی کے گھمن کو چور چور کرنے کے لئے سب سے بڑی ذمہ داری بھی سوریا کے کندوں پر سوم دی ہے پھر آتی ہے بھاری بھارت کے سب سے بہترین آل راؤنڈ ڈپارٹمنٹ کی جن کے کمال ایک بار پھر سے ہاردک پانڈیا کے کندوں پر رہے گی ان کا ساتھ نبھانے کے لئے سر ربین جڑیجا کی فرکی ایک بار پھر سے افغانستان کے لئے مصیبت کا ثبت بننے والی ہے حالکہ جڑیجا کے ساتھ ہی اشوین پلینگ 11 میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائے پر اس ستیوں کو بکھو بھی سمجھتے ہوئے کپتان روہت نے ناکیول اشوین کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھایا بلکہ اب ان کی جگہ پر گھاتک تیج گنباج محمد اشمی کو پلینگ 11 میں شامل کیا ہے جنہوں نے 2019 ویشوکپ میں افغانستان کے خلاف ہیٹرک لے کر ان کا نام و نشانی مٹا دیا تھا ایسا ہی کچھ قاتلانہ پردنشن کی امید اس بار بھی روہت کے ساتھ وہ ردیش ان سے لگائی بیٹھا ہے وہی ان کا ساتھ نبھانے کی ذمہ داری جسپرید بومرہ کے ساتھ ونڈے کے نمبر ون گنباج محمد سراز کے کندوں پر سوپ دی گئی ہے اور انتے میں کلدی پیادو بھی اپنی جادوی فرقی کے جال میں پوری کی پوری افغان کو پل بھر میں تحس نیس کرنے کے بے قرار ہوں گے یعنی کہ دوستو پچھلی بار سے بلکل الگ بھارتی گنباج اکرم اس بار ہاردک کو ملا کر چار تیج گنباجو اور دو سپن کے بگلپک ساتھ آنے والا ہے ایسے میں بھی دیکھنا بہی حد دلچسپ ہونے والا ہے کہ روہت شرما کا یہ دعاو کس کروٹ بیٹھتا ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان کے خلاف روہت کولی اور راہل میں کون ستک لگا پائے گا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسی شاندار خبروں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھنے والا